بنارسی ملائیوں ایک مٹھائی جو تیار ہوتی ہے اس کی بوندوں اور دودھ سے شف کی نگری بنارس وارا اناسی چیتنی اپنی دھار مکتا کے لیے پرسد ہے اتنی ہی اپنی مٹھائیوں کے لیے یوں تو یہاں کی کئی مٹھائیاں بھارت پر میں پرسد ہے لیکن اس سوچی میں جو نام سب سے اوپر آتا ہے وہ ہے بنارسی ملائیوں میں جہاں باقی کی بنارسی مٹھائیاں سمجھ کے ساتھ دھارت میں دوسری جگہ بھی بننے لگی ہے وہی بنارسی ملائیوں ایک ماترے سی مٹھائی ہے جس پر آج بھی بنارس کا ایک آدھکار ہے اس مٹھائی کی سب سے بڑی وشیشتہ یہ ہے کہ اس کو بنانے میں اس کی بوندوں کا استعمال ہوتا ہے اب چکی اس کی بوندوں کو بنتی ہے بنارسی ملائیوں اسے بنانے کا طریقہ انیو مٹھائیوں سے الگ ہے اسے تیار کرنے کے لیے کچھے دودھ کو بڑے بڑے کڑاہوں میں کھولا آیا جاتا ہے اس کے بعد رات میں چھت پر کھولے آسمان کے نیچے رکھ دیا جاتا ہے رات بھروسپنے کے کارن اس میں جھاک پیدا ہوتا ہے صبح گڑاہے کو اتار کر دودھ کو مٹھانی سے مٹھا جاتا ہے پھر اس میں چھوٹیے لائی جی کہ سر ایون میوہ ڈال کر دوبارہ مٹھا جاتا ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ اسے کلہر میں ڈال کر بیچا جاتا ہے بہت گڑکاری ہے ملائیوں میں اس کی بودھوں سے تیار ہونے والی ملائیوں ایوروید ایک درشتی سے بہت ہی گڑکاری ہوتی ہے اس کی بوندوں میں پراکرتک منیرل پائے جاتے ہیں جو کی جو سکن کو لاب پہنچا دے ہیں توجہ میں پڑھنے والی جھوریوں کو روکتے ہیں کسر بادام شکتی وردھک ہوتے ہیں یہ طاقت کو بڑھاتے ہیں کسر سندرتا کو پردان کرتا ہے اس کے علاوہ یہ مٹھائی نتر جوتی کے لیے وردان مانی جاتی ہے بنارسی ملائیوں بنانے کی ودھی کےول تین مئنے ہی ملتی ہے ملائیوں جیسا کی ہم نے اوپر بتایا کیوز کے استعمال کے کارن یہ مٹھائی کےول سردیوں کے تین مئنے ہی ملتی ہے جیتنی زیادہ اس پڑتی ہے اتنی ہی اس کی گنووتہ بڑھتی ہے اس کی بکری صبح سے پرارمب ہوتی ہے اور بارہ بچتے بچتے سارا سٹاک ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد ملائیوں کھانے کے لیے اگلے دن کا ہی انتظار کرنا پڑتا ہے سنگا کے کھنارے بسے محلوں میں ہی بکتی ہے بچے بوڑے جوان یہاں تک کی دیشی ودیشی پریٹ کسے چاو سے کھاتے ہیں ایک بار جس نے بھی اس کا سواد چکھا وہیں اس کا دیوانہ ہو گیا اب یدی آپ بھی کبھی سرتیوں میں بنارس جائے تو بنارسی ملائیوں جرور کھا کر آئے